ہیاب نہ چھوڑیں ہیاب نہ چھوڑیں وہ کہہ رہا ہے ہمارا بھاری منوسیت تو نسٹ ہونے پر ہے پرنطو پھر بھی ہم ہیاب نہیں چھوڑتے ہیں ہم مرنے پر تو ہیں پرنطو ہم ہیاب نہیں چھوڑتے ہیں اس بات کو اس لئے لکھ رہا ہے کیونکہ اس نے اتنے سارے دکھ سہے ہیں کئی بار اس نے مار کھائی سو سمچار کی قارن کئی بار اس کو ستایا گیا کئی بار اس کو پتھاؤ کیا گیا کئی بار اس پر بیتیں ماری گئی اور کئی ٹائم وہ جیل میں رہا وہ تب اس بات کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے پھر بھی ہیاب نہیں چھوڑا ہم نے پھر بھی ساحس نہیں چھوڑا چاہے ہمارے جیون میں کتنے بھی دکھ آئے چاہے ہمارے جیون میں کتنی بھی پریشانیاں آئے چاہے لوگوں نے ہمیں مارنے کے لئے کتنی بھی یوزنائیں بنائی پرنطو پھر بھی ہم نے ساحس نہیں چھوڑا کیونکہ ہم جانتے ہیں ہمارا ساررک منشیت تو نسٹ ہونے پر ہے وہ کبھی بھی نسٹ ہو سکتا ہے پرنطو جو ہمارا آنترک منشیت تو ہے یعنی کہ جو ہماری آتما ہے وہ دن پرت دن بلونت ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس بھی کہہ سکتا تھا اس بات کو کہ میرے جیون میں کیوں اتنی سنکر میرے جیون میں کیوں اتنی پریشانیاں میں تو سو سمچار پرچار کر رہا ہوں آخر میرے جیون میں کیوں ایسی مار پرہو میں تو تیرے نام کا پرچار کر رہا ہوں پرنطو نہیں وہ کہتا ہے میں تب بھی اپنا ساحس نہیں چھوڑتا ہوں میں تب بھی اپنا ہیاب نہیں چھوڑتا ہوں میں تب بھی نہیں گھبراتا ہوں جب میرے جیونوں میں اتنی بڑی بڑی پریشانیاں آتی ہیں میرے پریوں ہو سکے تو ہم بھی پول کی طرح اپنے جیون کو بنائیں جب ہمارے جیون میں دکھ آئیں سنکٹ آئیں کلیس آئیں بیماریاں آئیں یا پھر کچھ بھی ہمیں پریشانی آئے اس سمیں میں ہم اس وچن کو یاد رکھ سکیں یا ہم ہیاب باندیں درد ہو جائیں ہمارے من کچھا نہ ہو ہم اپنا ساحس نہ چھوڑیں اس سمیں ہم پراتھ نہ کریں اور پربو کے سمیں کا ہم انتظار کریں پربو پر بلیم نہ کریں پربو پر دوست نہ لگائیں یہ پرمیشور تو نردائی ہے وہ پراتھناوں کو نہیں سنتا ہے نہیں پرمیشور ہمیسا آج اور کل ایک جیسا ہے وہ کبھی بدلتا نہیں ہے وہ پراتھناوں کو سنتا ہے تو سنتا ہے وہ ہم سے پریم کرتا ہے تو کرتا ہے اس میں کوئی پریورتن نہیں آ سکتا ہے ہمیں چاہیے تو ہم اس کے سمیں کا انتظار کریں موسیٰ جب اسرائیلیوں کو لے کے آ رہا تھا پرمیشور انہیں کنان دیس میں پہنچانا چاہتا تھا لیکن ان کے جیونوں میں بہت سے سنکٹ اور بہت سے پریشانیوں سے ہو کر انہیں جانا پڑا کیونکہ جو ریوارڈ پرمیشور انہیں دینا چاہتا تھا دودھ اور مدو کی دھارائیں وہ ان کے لئے بہت بڑا تھا پرمیشور انہیں اس پرستکیوں سے لے کے گیا کیونکہ پرمیشور انہیں جیون کا پارٹ سکھانا چاہتا تھا کہ پوری جیون بھر پوری لائف ٹائم جب تک یہ پرتھوی رہے گی جب تک منوشہ جاتی رہے گی تب تک وہ ان لیسنس کو ان پارٹ کو یاد کرتے رہیں گے لیکن چھڑانے والا پرمیشور ہے ہمارا بلانے والا وشواس یوگ یہ ہے وہ ہمیں اس پرستکی سے جرور باہر نکالے گا پرنتو اس کا اپنا ایک سمیہ ہے ہم اس سمیہ کا انتظار کریں ہم اس سمیہ کا انتظار کریں اور پرمیشور اس سمیہ میں ہمیں وہاں سے باہر نکالے گا میرے پریوں جب آپ اپنے فیلڈ میں جائیں گے جب آپ کے جیونوں میں ایسے سمیہ آ سکتے ہیں تب آپ اس وچن کو یاد رکھیں کہ یہاں مان درد ہو جا ساحس نہ چھوڑ تیرا من کچھا نہ ہو پرمیشور سکو وہ اپنے سمیہ پر ہمارے لئے سب کچھ پورا کرے گا وہ چاہے تو ایک چھوٹکی میں ہمیں اس سنکٹ سے اس پریسانی سے باہر نکال سکتا ہے پرنتو ہے کبھی کبھی ایسا نہیں کرتا کیونکہ وہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے وہ ہمیں اس اونچائی پر لے جانا چاہتا ہے وہ اپنی یوزنا کو ہمارے جیون میں پورا کرنا چاہتا ہے ہم اس کو موقع دیں اپنے جیون میں اس کی یوزنا کو پورا کرنے کے لئے سو آئیے ہم دعا کریں پربیس مسیح ہم آپ کا ذہنے بات کرتے ہیں پیاتا پرمیشور سندہ سمیہ کے لئے جو آج آپ نے ہمارے جیونوں میں دیا پربو اسے اس طرح آج سبح پربو تیرا وچن ہم سے کہتا ہے ساحس نہ چھوڑ ہی آپ مانگ ربو تیرا دنیواد کرتے ہیں پرستتیوں سے ہو کر گجریں پربو تو ہم اس وچن کو یاد رکھیں کہ ہم ساحس نہ چھوڑیں ہم ہی آپ نہ چھوڑیں پربو پولوس کی طرح چاہے ہمارے جیون میں کتنے بھی سنکٹ آ جائے پرندو پھر بھی ہم تجھ میں بنے رہیں پربو ہم تجھ پر دوست نہ لگائیں پربو بلکہ تجھ سے فریم کرتے رہیں ہم دھنیواد کرتے ہیں پتہ پرمیشو ساری آدھر و مائمہ آپ کو دیتے ہوئے پرات نام پربویش و مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین